بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج یکم محرم سے دس محرم تک فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لو قیامت تک عزت دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ ناظرین یکم محرم سے دس محرم جو یہ تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو دنیا دوڑتی ہوئی اس کے ایک قدموں میں گرے گی کامیابی دولت عزت پورا سار اس کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ ایسی تسبیح جسے اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پھر سارا دن بے فکر ہو جائیں کیونکہ یہ تسبیح آپ کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گی آپ کی تمام پرشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی تو میری ہر بین ہر بائی جو کرزے کی نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے مالی حالات بہت زیادہ حراب ہیں کھانے کے لیے گر میں کچھ نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ اگر ازانہ یہ عمل کریں گے تو خود اپنے دن پھرتے محسوس کریں گے اس وزیفے کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ وزیفہ کس قدر عزمودہ اور مجرب ہے روایت میں آتے کہ ایک دفعہ ایک شخص ہماری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے میری طرف سے پیٹ پھیل لی مطلب یہ کہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں روزگار سے بہت زیادہ تنگ ہو حالات سے بہت زیادہ پرشان اور تنگ ہو اور آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم ملائکہ کی نماز اور اللہ کی محلوق کی تسبیح سے کیوں غافل ہو گئے ہو اللہ رب العزت اسی کے صدقے سے سب کو رزق دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح ایک سو مرتبہ پڑھنے ہیں صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو نماز فجر کی دو سنت ادا کرنے کے بعد یہ ایک تسبیح کو اس کو سو مرتبہ پڑھنے ہیں فجر کے دو فرائز ادا کرنے سے پہلے پہلے اپنی تسبیح پوری کرنے ہیں وہ تسبیح کونسی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ اس چھوٹے سے وزیفہ کو آپ نے سو مرتبہ کرنے ہیں سرکار دو جہاں رحمت العالمی نے ارشاد فرمایا کہ اس وزیفہ کو کرنے کے بعد دنیا تمہارے پاس زلیل ہو کر آئے گی اس وزیفہ کو فجر کی دو سنت ادا کرنے کے بعد جو بھی کرے گا دنیا اس کے پاس زلیل اور اسوا ہو کر خود آئے گی آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ صرف ذریعہ مہاشہ ہر دوسرا شاہد اسی پرشانی کے وجہ سے پرشان ہے ان کے کروار میں برکت نہیں رزق میں پروانی نہیں تو ایسے لوگوں کے لئے یہ بہترین وزیفہ ہے تو یکم حرم سے آپ اس عمل کو شروع کریں اور اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حیثہ بنا لیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا لیکن آپ نے فجر کی نماز لازمی پڑھنے ہیں کیونکہ فجر کی پہلی دو سنتوں کے درمیان یہ تسبیح پڑھنے ہیں تو اگر آپ لگتار یہ تسبیح پڑھیں گے تو مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں کے اندر اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ